سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہو بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں پف پیسٹری اور جو کہ میں پف پیسٹری کو فریز کر دوں گے فر رمضان سب سے پہلے میں نے پین میں ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور چکن کے پیسے سٹو بریسٹی رفلی کٹ کر کے میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑا سا کھو گا تو میں اس میں سالٹ آٹ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون میں جنجر پاودر آٹ کروں گے ون ٹیبل سپون کیچپ ہوگی اور چلی ساس ہارٹ ساس کوئی بھی ساس جو اس طرح سے چلی والی ہوگی وہ آپ آٹ کر دیں ون ٹیبل سپون اور ساتھی میں ون ٹیبل سپون تندوری مسالہ آٹ کروں گی یہ مزید تھوڑا سا کھو گا تو اس میں پھر میں نے لیمن جوس آٹ کر دیا ہے یہ مزید تھوڑا سا کھو گا تو آپ نے اس پیچولا سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہے یہ ایزی لی اس کے چھوٹے ہو سکتے ہیں کھو کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کھو کیا ہے اور اس کے سپیچولا سے ہی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی کیپسکم آپ کی چوائس ہے آپ کیپسکم ڈال سکتے ہیں ورنہ نہیں تو آپ آنینز اور گرین چیلیز اور گرین چیلیز نہیں تو کرینڈر ڈال کے آپ اس کو چکن کو فیل کر سکتے ہیں میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ڈالی ہے باربیکو ساوس اور ون ٹیبل سپون مزید میں نے کچھوٹ کی ہے پلین کچھوٹ ہے اور میں نے ڈالی ہے بلیک پیپر بلیک پیپر تقریباً ہاف تی سپون ہے اور اس کو مزید کھو کر کے اور میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گے میں نے اس پیٹس کی پف پیسٹریز لی ہیں اب اس فیلنگ کو اگر آپ کے پاس پف پیسٹریز نہیں ہے تو پریٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں سموسر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی فروزن ہے اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا فروزن ہو تو زیادہ اچھی طرح سے ایزیلی ہینڈل ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ سوپٹ ہو تو پھر زیادہ تھوڑا سٹکی آ جاتی ہے سٹکینس آ جاتی ہے اس کے اندر میں فیلنگ کر لوں گی اس کے چکن کی اور آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو پلین ہی رکھا ہے میں نے چیز سموسہ بنائے ہیں تو اس لیے پھر میں نے اس پف پیسٹریز کو سمپل رکھا ہے اس طرح سے آپ فریز کر سکتے ہیں اور اسی کے جو بلو رائپر تھے میں نے یوز کی ہیں یہ ہو آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اللہ حافظ